رامپور کے پہاڑی گیٹ میں اور ہست کلا کے اندر میں نرمیت رامپور ایمپوریم اور میوزیاک کا ادھاٹن کیا سنگھ نے بتایا کہ ہست کلا کو بڑھاوا دیے جانے کو لے کر پورو سانسد جایہ پردہ نے اس کو بنانے کے کافی حد تک کوشش کی تھی اور اس ایمپوریم کا آئیوجن کیا تھا اس کو بنانے کے لیے رامپور کے مکھے وکاہ صدھکاری نے کافی محنت کی ایک طریقے سے سمجھے اس کو مشن شکتی کا جو مانی مکھمنتری جی کا ہے اس کو یہ تحت ہم نے محلاؤں کو اس میں آگے کیا ہے سارے ہونرمندوں کو ایک منچ پہ لے آئے ہیں موکھ بکاہ صدھکاری نے کافیس اس میں محنت کی ہے اور اس کو ایک ایمپوریوں کے طور پر ڈبلپ کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی یکتی رامپور کا کوئی بھی پرڈکٹ آ کے یہاں پہ خرید سکتا ہے اس کو ہم آن لائن بھی اویلیویلٹی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جگہ ایک ہب کے طور پر ہوگی جہاں نہ صرف لوگوں کو اتفاد دیکھے گا بلکہ اتفاد بنتے ہوئے بھی دیکھے گا اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی پیوریٹی کی پوری گارنٹی کے ساتھ یہاں پہ اتفاد خرید سکتے ہیں خبر بریلی سے ہے یہاں کے عزت نگر تھاناک شویتر میں سگائی کے کارکرم میں ڈی جے بجانے کو لے کر ویبات ہو گیا جس کے بعد دو پکشوں میں جم کر پتھراب ہوا لاتھی ڈنڈے چلے گھٹنا میں کئی لوگ خائل ہو گئے انہیں علاج کے لیے زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے اور اس نے بوال کرنے والے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے پتھراب اور لاتھی ڈنڈے چلنے کا ایک ویڈیو عزت نگر تھاناک شویتر کے کنجہ داسپور کا جو بتایا جا رہا ہے وہ وائرل بھی ہوا یہاں ایک گھر میں سگائی کا کارکرم چل رہا تھا اسی دوران ڈی جے کو لے کر ایک سمدائے کے دو پکش آمنے سامنے ہو گئے اور جم کر پتھراب کے ساتھ لاتھی ڈنڈے چلے اس بوال میں کئی لوگ خائل ہو گئے جنہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے تھانا اچھت نگر کے اندرگر ایک جگہ سماروں کا ایک جو نہیں کیا جا رہا تھا جس میں صبح ایک ہی سمدائے کے دو پکشوں کے بیچ ڈی جے بجانے کو لے کر بیواد ہوا اور دونوں کے بیچ مار پیٹ ہوئی پولیس کو تارہ اس میں دس لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس میں مگتبہ پنجی کرت کیا جا رہا ہے اور اس میں دونوں ہی پکشوں کے بیروت کٹھور سے کٹھور کاروائی چل رہی ہے گوپال گنج میں زہریلی شراب کی برامت کی کے معاملے میں فیصلہ ہوا ہے آج نو ابھیقنوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے چھے لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور شراب پینے سے کل انیس لوگوں کی موت ہوئی تھی نو پھروشوں کو پھانسی اور چار مہیلاؤں کو اس میں آجیون کا رواز کی سزا سنائی گئی ہے بھارت اور انگلین کے بیچ چار مینچوں کی ٹیسٹ سیریز کا چوتھا مقابلہ احمد آباد کی نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے آج میچ کے دوسرے دن بھارت چوبیس رن پر ایک وکٹ سے آگے کھیلنا اس نے شروع کیا اور دن کا کھیل ختم ہونے تک سات وکٹ کے نقصان پر دو سو چرانوے رن بناتے ہوئے نواسی رن کی بڑھت حاصل کی پہلے دن انگلینڈ کی پہلی پاری دو سو پانچ رن پر سے مر گئی تھی پہلے دن بھارت کو اوپنر شبھمن گل کے دور پر پہلا چھٹکا لگا تھا بنا کھاتا کھولے کی وہ واپس لوٹ گئے تھے اس کے بعد روحیت شرما اور چیتیشور پجارا نے کوئی وکٹ نہیں گرنے دیا بھارتی یہ ٹیم کے دوسرے دن پہلا جھٹکا پجارا کے روپ میں لگا جے کے لیچ نے سترہ رن کی سکور پر ان کو لبی ڈیویو کر واپس بھیجا بھارت کو سب سے بڑا جھٹکا بین سٹوکس نے کپتان بیرات کوہلی کے روپ میں دیا بنا کھاتا کھولے وکٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ ہو کر وہ واپس لوٹ آئے مہاراشتہ کے نقسل پر بھاوت گڑھ چیرولی زلے میں پولیس کرمیوں اور نقسلیوں کے بیچ ایک بڑی مٹھ بھیڑ ہوئی ہے کئی گھنٹوں تک چلی اس مٹھ بھیڑ میں ایک سی سکسٹی کمانڈوں کے شہید ہونے اور کچھ کے گھائل ہونے کی جانکاری سامنے آئی ہے عادی کارک سنکھیا ابھی سپشٹ نہیں ہے گھائل کمانڈوز کو ناکپور شفٹ کیا جا رہا ہے مٹھ بیڑ کی جگہ پر کمانڈوز بھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لیے ائر فورس سے مدد مانگی گئی ہے دکشن گھڑ چیرولی میں پولیس کرمیوں اور نقسلیوں کے بیچ یہ مٹھ بیڑ کور پرشی جنگل میں ہوئی یہ علاقہ مہاراشتہ تیس گھڑ بورڈر پر آتا ہے سوتروں کے مطابق سی سکسٹی جوانوں پر یہ حملہ تب ہوا جب وہ کچھ گاؤں میں تلاشی ابھیان چلا رہے تھے ان گاؤں میں بھاری سنکھا میں نقسلیوں کے پہنچنے کی جانکاری ملی ہے اس دوران دونوں اور سے بھیشن گوری باری ہوئی موقع پر کانکیر پولیس کے دو سو ستر سے زیادہ پولیس کرمیوں کو بھیجا گیا ہے